نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقید نعرہ حیدری تمام بزرگ تمام نوجوان تمام بچوں کو عمران علی چشتی سیالوی کی طرف سے السلام علیکم دوستو میری دعا ہے کہ آج کا میرا پڑھنا ہم سب کا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اس خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے نحمدہ ونسلی ونسلیم وعلا رسول حل کریم اما بعد فاعوذ بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا کہ اللہ رحمتا للعالمین شین شاہ مدینہ السلاة و السلام شین شاہ مدینہ السلاة و السلام اے زین تی عرش محلہ السلاة و السلام ارے میں وہ سننے ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلاة و السلاة و گنج بخشے فیضِ عالم تمام عاشقہ نے مصطفیٰ کو پتہ ہے کہ داتا علی حجویری کا اس سے مبارک سجا ہوا ہے میرے برادران جناب الحاج محمد علی سجن صاحب کے شگرد خاص جناب بابر علی سجن صاحب بھی وہاں سے اپنی حاضری پیش کر کر یہاں پہ پہنچے میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں تمام عاشقہ نے رسول جس گلی جس محلے جس گاؤں جس شہر سے چل کر آئے میں انتظامیہ جناب محمد فیصل کی طرف سے اور ان کی تمام برادران کی طرف سے تمام عاشقہ نے رسول کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جناب آج کی محفل کی سرفرستی کر رہے ہیں جناب کاریہ کررہ زیند القرہ خطیب اہل سنت سرماعہ اہل سنت جناب کاری محمد مخصوص صاحب جو اس وقت اس محفل کی سرفرستی کر رہے ہیں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اہل علاقہ کو اور انتظامیہ کو جنہوں نے میرے آقا کا ملا سجایا اور تمام عاشقہ نے رسول کو بلایا گنج بخشے فیضِ عالم اور ماشاءاللہ سانڈ والے بھائی بہت خوبصورت انداز میں سانڈ چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے سب کو مدینے کی زیارت کروائے گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناقصارا پیرِ کامل کاملارا رہنما اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد چار یار کاری صاحب اللہ محمد چار یار اللہ محمد محمد کاش سمجھ آجائے کاش سمجھ آجائے سارے پڑے لکھے لوگ بیٹھے جئے اللہ محمد کاری صاحب اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار اللہ 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 محمد چار یار اللہ 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 محمد شار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید اُٹھ فریدہ فریدہ اُٹھ فریدہ فریدہ اُٹھ فریدہ فریدہ اُٹھ فریدہ ستے یا تمہیں لا بیکھن جا فریدہ اُٹھ فریدہ فریدہ اُٹھ فریدہ ستے یا تمہیں نہ ویکھنے جا جے کوئی مل جائے بکشی آتے تمہیں بکشی آ جا حق فرید حق فرید حق فرید قریصہ وہ شیر پڑھنے لگا ہوں جو بہت دوست کم پڑھتے ہیں میرے والد محترم جب اپنے استاد محترم کے پاس بیٹھا کرتے تھے زہوری صاحب کے پاس میرے والد محترم تھے زہوری صاحب بہت شوق سے یہ شیر پڑھتے تھے اللہ اکبر یا صدق جنگا 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 کرسہ اب زہوری صاحب بہت شوق سے پڑھتے تھے جو بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے زہوری صاحب کو لائف سنا ہوا ہے انہوں نے یہ شیر بھی سنا ہوگا باب فرید کا فیصل بھائی پانی پرنے سے ہی لیا تے رنگا رنگ کڑے پانی پرنے سے ہی لیا تے رنگا رنگ کڑے اس دا پر یا جانئے کے جس دا توڑ چڑے حق فرید حق فرید اُٹھ فریدہ فریدہ اُٹھ فریدہ فریدہ اُٹھ فریدہ سنتے یا تُو چاڑو دے مسید تُو سُتھا رب جاگ دا تیری ڈاڑے نال فرید حق فرید حق فرید مولا تُو رحیم امیہ تُو کریم امیہ تیری ذات ثابتوں عظیم امیہ میرے بھائی ہجر کا کلام پیش کر رہے تھے حضر خواجہ عویسے کرنی کا بھی ذکر تھا عبد الرحمن جامی کا بھی ذکر تھا ہجر پیش کر رہے تھے جب پہلے دن میک پہ کھڑے ہونے کا موقع ملا نا تو میرے والا صاحب نے کہا بھی بیٹا جب میں اپنے استاد کے پاس پہنچا تو میرے استاد نے بتایا حمد کیا ہے نات کیا ہے منقبت کیا ہے ہجر کیا ہے سب کچھ بتا کر بیجا کہا بیٹا نات کیا ہے کسیدہ کیا ہے ہجر کیا ہے منقبت کیا ہے حمد سے آغاز کر رہا ہوں انشاءاللہ نات پڑوں گا حدیت بخش سے ایک کلام کو کہیں صاحب انشاءاللہ پھر آگے لے کے چلوں گا پہلے اس خدا کی بارگاہ میں حاضی پیش کرتا ہوں ساتھ اور بھی کلام تیچ کروں گا مالا تو رحیم مین تو کریم مین تیری ذات ثبتوں عظیم مین ہم سب پہ ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین میں اللہ اللہ اسمانہ ہوتے فیصل بھائی توجہ چاہوں گا سب ہی لوگ پڑے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں پڑے لکھے لوگوں کا مجمع ہے توجہ چاہوں گا آج غازی علم دین شہید کے شہر میں کھڑا ہوا ہوں جب میرا پیر سیال لجپال کریسہ ہے جب میرا پیر سیال لجپال غازی علم دین کو ملنے کے لیے پہنچا نہ جیل میں کہنے لگا غازی نہ تا تو حافظ قرآن ہے نہ تنہے کوئی ایم ایسی کی نہ بی ایسی کی نہ ایف ایسی کی نہ تنہے عالم کا کرس کیا نہ تنہے حافظ بنا نہ تکاری بنا مجھے سمجھ نہیں آتی تُو اتنا پکا حافظ کیسے بن گیا تمہارا استاد گون ہے تو غازی علم دین کہتا ہے اے شیخ الاسلام مجھے خود حسین کا نانا حافظ بنانے والا ہے میں کیسے گلتی کر سکتا ہوں کیونکہ مولا تُو رحیم ویئے تُو کریم ویئے تیری ذات سب دو عظیم ویئے ہم سب پہ ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو تُو رحیم ویئے تُو کریم ویئے تُو رحیم ویئے تُو کریم ویئے تُو کریم ویئے تُو کریم ویئے تُو کریم ویئے سنا کو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا یہ زمین تیری اسما تیرا مجود و عدم تیرا یا رب جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے میں نے دیکھا ہے اس پہ بھی لطفو کرم دے رہا دپتے سورج چادن والا بہت دیوے پالن والا جنہ دار نہیں جنہ دار نہیں جنہ دار نہیں چکتے کوئی او نانوی پالن والا لوکی گیندے دار نگل دیں میں تا پتھر گل دے ویکھے تیری ڈحمت نال سونے یا رب پانی تا بندے چل دے ویکھے اللہ 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 گلڈے کے تا جار چوکھڑ کو چومتا ہوا پیر سید نسیر و دنشاہ صاحب آپ لکھتے ہیں کاری مقصود صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا پیر سید نسیر و دنشاہ صاحب لکھتے ہیں تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی حضور توجہ چاہوں گا آپ نے ہجر کا جملے لکھ دیئے تھی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے راہ اس کو دکھائی تیرے در کی آیا ہے نسیر آج تمنا جلے کر آیا ہے نسیر آج تمنا جلے کر ارے پلکوں سے کی جائے صفائی آج تیرے در کی آیا ہے نسیر آج تیرے در کی آیا ہے نسیر آج تمنا جلے کر ارے پلکوں سے کی جائے صفائی آج تیرے در کی اور حسین کے نانا کی بارگاہ میں صدی کے آقا کی بارگاہ میں عمر کے آقا کی بارگاہ میں عثمان کے آقا کی بارگاہ میں حیدر اکرار کے آقا کی بارگاہ میں ہم سب کے آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لئے جناب آ رہے ہیں جناب کاری تنمیر صاحب اور ہمارے آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مجمعہ تھوڑا نہیں مجمعہ بہت ہے اگر میں گل کرتا جاما حقیقت بات جی اللہ تعالیٰ دا میرے اینہ کے قرمے ناتخن حضرات خطیب حضرات نکیب حضرات کیندے نے ساڑھا گلا بیٹھ گیا منو میری ماں دی دوائے میرا گلا نہیں بیندہ میں تو اڈینو زیادہ ٹیل سارے نوک اللہ لاسا کرنا ٹھیک ہے جنی آواز توسی لارے جو میں صبح صبح تیاری کرنا تو اڈینو آواز زیادہ میری بیٹھ گیاں دی ہندی یہ تین چار دن پہلے میں پڑھ رہا ہوں سا حق فرید تو پیچھو بیٹھ گیاں کی کہہ رہی ہیں اسی انجلیس ہی کہنے لی گا کہ میں توسی بھی گیا کہنے لیے جی حقیقت بات دی حق فرید موسیقی موسیقی